اسلام علیکم دوستو ڈیلی اپ ڈیٹس میں خوش آمدید دوستو پاکستانی فنکاروں نے سپریم کورٹ کے ڈپٹی سپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دینے اور پارلیمنٹ بحال کرنے کے فیصلے پر اپنا رد عمل دیا ہے شعبیز انڈسٹری کے فنکار بھی ملکی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پر اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیراعظم عمران خان کے پارلیمنٹ تحلیل کرنے اور قبل از وقت انتہابات کرانے کے اقدام کو غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ دیتے ہوئے قومی اسمبلی اور کابینہ کو تین اپریل کی حیثیت سے بحال کر دیا اور عدم اعتماد کی ووٹنگ کے لیے نو اپریل کو اجلاس بلانے کا حکم جاری کیا اداکارہ زارہ نور عباس نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے انسٹا سٹوری پر کہا مجھے اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کوئی اور پارٹی قبول نہیں اور عمران خان کے علاوہ کسی اور کو وزیراعظم نہیں مانتی حیرت انگیز طور پر اداکارہ زارہ نور عباس کے شوہر اداکار اسد صدیقی کی رائے ان کی بیوی سے مختلف نظر آئی انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو منصفانہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے لکھا کوئی بھی آئین کے خلاف نہیں جا سکتا اداکار حارون رشید جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر بھی ہیں انہوں نے لکھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں آئیں اگلی جنگ کی طرف چلتے ہیں ہفتے کو ہارے تو اتوار کو پھر اٹھیں گے اس جدوجہد کا کوئی اختتام نہیں یا تو آپ ہار مان لیں یا اپنے اگلے اقدام کی منصوبہ بندی کریں پاکستان زندہ باد عمران خان زندہ باد اداکار فیصل قریشی نے بھی قید اعظم محمد علی جنہ اور عمران خان کی ایک تصویر پوشٹ کی اور ساتھ میں لکھا مسلمان مسئیبت میں گبرائیہ نہیں کرتے گبرانہ نہیں ہے وزیراعظم عمران خان اس کے علاوہ دیگر اداکاروں کی طرح میرا سیٹھی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا علاوہ عزی اداکارہ عائشہ عمر نے پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور ٹی وی میزبان آمر لیاقت حزین کو مشفرہ دیا ہے عائشہ عمر حال ہی میں ایک آن لائن شو میں شریک ہوئی جہاں انٹرویو کے دوران میزبان نے ان سے کہا کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کو کیا مشفرہ دینا چاہیں گی عائشہ عمر نے بلاول کو مشفرہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی اردو بہتر ہو رہی ہے اور بہتر کریں کیونکہ یہی کامیابی کی چابی ہے میزبان نومان ایجاز نے کہا کہ سب کے ہر دل عزیز آمر لیاقت صاحب کو کیا مشفرہ دیں گی تو عائشہ عمر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنی نجی زندگی کی چیزیں عوامی سطح پر نہیں بتانی چاہیے اور ان کا تماشا نہیں بنانا چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی دوستو مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل ڈیلی اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اللہ حافظ